نمسکر وان انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رات کا دیش میں دکشر پشیم بنگال کی کھاڑی اور انڈمان ساغر پر گہرے دباف کا شیطر بنا ہوا ہے اس کے چلتے ان علاقوں میں ایک بڑا چکروات آنے کی سنبھاونہ ہے موسم ویبھاگ نے اسے چکروات کو آسانی نام دیا ہے بھارت موسم ویگیان ویبھاگ نے جانکاری دی ہے کہ دکشر پور بنگال کی کھاڑی اور اس سے سٹے دکشر انڈمان ساغر پر کم دباف کا شیطر آگے بڑھ رہا ہے اور بیس مارچ کو یہ دباف اور بیس مارچ کو ایک دباف اور اکیس مارچ کی آسپاس چکرواتی طوفان آسانی میں تیز ہونے کی سنبھاونہ ہے آئیم جی کے مطابق سنبھال کو یہ دباف شیطر چکرواتی طوفان میں بدلنے کی آشنکہ ہے اس طوفان کو لے کر پرشاہ سن پہلے سے ہی الارٹ ہو گیا ہے اور نچلے علاقوں میں رہ رہے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا گیا ہے آئیم جی نے بتایا کہ بیس مارچ کی صبح تک کی چکرواتی طوفان بانگلہ دیش سے اتری میامار کے تٹو کے پاس پہنچ سکتا ہے اس کے آنے سے دیش کے کئی راجیوں پر اثر دیکھنے کو ملے گا اس کا اثر اتری بھارت کے زیادہ تر راجیوں میں پڑے گا اس سائیکلون کے اتر سے اتر پور کی طرف بڑھنے سے اتر میامار کے دکشر سے پوروی بانگلہ دیش تٹو پر بھاری بارش کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے وہیں 60 سے 70 کلومیٹر کی رفتار سے تیز ہوایاں چلیں گی لیکن یہ اگلے دن 90 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک جا سکتی ہے جس کے مدنظر دکشر سے پوروی بانگلہ کی کھاڑی اور اسے سٹے دکشر انڈمان ساگر میں آئی سی جی جہاجوں نے سمدر میں سب ہی ناوکوں اور مچھواروں کو موسم کی چیتاونی جاری کی ہے لوگوں سے جلد سے جلد سرکشی جگہوں پر جانے کے لیے کہا گیا ہے موسم بھاک کے مطابق انڈمان اور نیکو بارد ویب سمہو کے علاوہ کئی جگہوں پر بھاری بارش ہو سکتی ہے چکرواتی طوفان کی وجہ سے انڈمان اور نیکو بارد ویب سمہو کے نچلے علاقوں میں بارد اور جل بھراف کی آشنکہ کافی بڑھی ہوئی ہے جسے لے کر چیتاونی جاری کی گئی ہے وہیں چکروات کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کر دیا گیا ہے چکروات کی استطیق میں شنی تین ایک نو دو دو چار پانچ 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 یا پھر دو تین دو سات ایک چار اور ٹول فری نمبر ایک آٹھ شنی شنی تین چار پانچ دو سات ایک چار پر فون کر مدد لی جا سکتی ہے پریشاسن نے مچواروں کو انیس سے بائیس مارچ تک سمدر میں یا اس کے پاس نہ جانے کی صلحہ دی ہے سمحابی چکروات آسانی کے لیے بھارت ترکشک بلکہ احتیاطی اپائی جاری ہیں انڈی آر ایف کی ٹیموں کو سمویدن شیل علاقوں میں تیناب کر دیا گیا ہے بتا دے کی جلوائیوں کی درشتی سے مارچ چکروات کا موسم نہیں مانا جاتا ہے اپریل اور مئی میں چکروات کے آنے کی سمبھاونا زیادہ ہوتی ہے مارچ میں سمدر تھنڈا ہوتا ہے اور سور تاب بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن اس بار پرچند گرمی کا اثر چکروات کو سمجھ سے پہلے لانے کا کارن بن رہا ہے اس خبر میں فلحالتا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بن رہیے بہت زیادہ ہوتا ہے